موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھیں پروگرام ایکسپرس میں ہوں دعا جمیل آج کے پینل کا حصہ ہوں گے آیاس خان صاحب آمر علیہ السلام صاحب فیصل حسین صاحب برگیڈے ریٹائر حارس نواز صاحب اور محمد علیہ صاحب ناظرین رانہ شمیم کے بیان حلفی کے بعد سابق چیف جسس ساکر نسار سے منصوب مبینہ آوڈیو ٹیپ سامنے آئی ہے جس کے بعد ملکی سیاست میں ایک بار پھر حلچر دیکھنے میں نظر آ رہی ہے گو کی سابق چیف جسس ساکر نسار نے آوڈیو کو فیبریکیٹڈ قرار دے دیا اور کہا ہے کہ آوڈیو میں ان کی آواز نہیں ہے کبھی بھی کسی کو نواز شریف اور مریم نواز کی حوالے سے کوئی ہدایات میں نے نہیں دی ہیں نون لیگ نے آوڈیو کا سائنسی اور جدید تجزیہ کرنے والی امریکی کمپنی کا تصدیق نامہ بھی ٹویٹر پر شیئر کیا ہے موینا آوڈیو ٹیپ پر گارمنٹ اور نون لیگ کے درمیان لفظی جنگ شروع ہو چکی ہے لیگی رانماوں نے مبینہ آوڈیو کو اپنی جیت اور نظام عدل کے لیے ایک بڑا امتحان کہا ہے شہواز شریف صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کو سیاسی عمل سے باہر رکھنے کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی سے کام کیا گیا اب وقت آ گیا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ انے والی غلطیوں کو درست کیا جائے تو وفاقی وزیر اطلاق فواہ چودی صاحب نے سابق چیپ جسز کی مبینہ آوڈیو سے مماسلت رکھنے والی ویڈیو ٹوئیٹر پر شیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ لگتا ہے کہ ججز کے خلاف مہم کی تیاری ذرا جلدی میں کی گئی اس مضموم مہم کے پیچھے سارے کردار سامنے ہیں امید ہے کہ عدالت نرم رویہ اختیار نہیں کریں گی اور توہین آمی اس مہم کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا اسی مناسبت سے ایکسپرس کے لیے پہلا اور بڑا سوال ہے برگیجر صاحب میں آپ سے آغاز کری ہوں چونکہ جب پہلے بیان حلفی آیا اس وقت بھی ہم نے دیکھا کس طرح سے بیان بازی کا سلسلہ شروع ہو گیا اب اس کے بعد سابق چیزوں سے ساکر نصار سے منصوب آڈیو ٹیپ سامنے آئی ہے یہ کس طرف معاملات جا رہے ہیں معاملات آپ کو لگتا ہے کیا کہنا چاہیے پھر کوئی بڑی تفدیلی کی طرف اشارہ ہے دیکھیں دعا بات کیا ہے it is very serious PML AN is playing with a fire جس طریقے سے وہ state institutions ہو جس کے لیے آپ نیشنل سکرورٹی ایشو ہے جس طریقے سے آپ نے پہلے اسلامت کے ججز آمیر فاروق کے خلاف جو یہ بیان بازی کی ہے حرانہ شمیم نے اس کے بعد آپ ساکر نصار کے خلاف کی جاری ہے آج جی ایئر وی نیوز نے وہ ٹیپ سلائی جس میں وہ بات کر رہے ہیں اور وہ کیا بات کر رہے ہیں انہوں نے بچ میں کیا ایڈیشن کیے ہیں وہ بات ہے سیکنڈ اسی وجہ سے پاکستان دنیا میں مشہور ہے ہم اپنے گھر کو خود جلا رہے ہیں اپنے ذاتی انٹریسٹ کے لیے پرٹیکل انٹریسٹ کے لیے اپنے کیسز کے لیے ٹائمنگ دیکھیں آپ اسلامت کا کیس ہوتا ہے کرڈیسین ہونے والا ہوتا ہے اس کے بعد رانا شمینگ کو ایفر ڈیوٹا جاتا ہے اس کے بعد پھر وہ اس کے بعد کیس چلنے کی ڈیٹ پڑھی ہوئی ہے تو اب انہوں نے ایک آسٹر ساکر مصار کا کیس نکال دی ہے ہم کدھر جانا چاہتے ہیں کیا ایک اور یہ پی ایم ایل این کی آپ سے بات نہیں یہ ہمیشہ سے ایسے ہے ہر ہر موقع پر یہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں یہ آپ سلطہ چلے گا میرے خیال میں یہ بھی اور بھی آئے گا اس سے میرے اندازے کے مطابق پی ایم ایل این کو زیادہ نقصان ہوگا شریف فیملی کو نقصان ہوگا ہر ایک سمجھتا ہے ہر محبت وطن شہری پاکستان کا سمجھتا ہے کہ اداروں کو کس طریقے سے ٹارگٹ کیا جارہا ہے کیوں کیا جارہا ہے اور اس کو کس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جارہی ہے ہمیں یہ باتیں ضرور سمجھنی چاہیئے اور پھر اس موقع پر سب سے ایکشن کیا ہے تاکہ فاروق جو آمیر فاروق صاحب ہیں وہ خود ہی کہہ رہے ہیں جی میں یہاں درزین کر رہا ہوں میک کوٹ میں نہیں آنا جاتا مین ایک ڈیرسل اور کیس لیٹ ہو جاتا لائک پر اب یہ جو کیا جا رہا ہے سارا یہ فیکٹ یہ کیا جا رہا ہے انفلنس یہ کیا جا رہا ہے کہ ججیز کے فیصلے پر انفلنس کیا سکے ان کو بلیک میل کیا جا سکے ان کو بیک وکٹ لے کے جائے جائے ان کو کمزور کیا جائے تاکہ وہ ڈیرسل میں کوئی یہ نہ کہیں اگر ہم نے خلاف ڈیرسلیاں دیا تو ہمارے خلاف یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے یہ پی ایم ایل این کی خاص اور بشریف فیملی ایڈونٹ کال ایوری بڈی ایلس ایوری بڈی ایس ای تنک ہر ایک محبے باتن ہے اس میں کوئی ڈاؤپ بھی نہیں ہے لیکن یہ فیملی آپ خود بتائیں ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس وہاں پر پاک ہائیڈ کے اپارٹمنٹس یہ کہاں سے ان کے پائے یہ کیسے ان کے پاس ملکیت ہے اتنا پیسہ ہے آپ سٹیٹ دیکھیں جاتی عمرہ کی سٹیٹ دیکھ لیں اور جو انگرین سٹائل دیکھیں ڈیس اپ دیکھیں کہاں سے پیسہ ہے پاکستان کا پیسہ ہے ہمارے عوام کو ہمیں سمجھنا چاہیے ہمارے پینلیس بھی سمجھے اس بات کو کہ یہ بہت بڑی سوچی سمجھی اور یہ سارا فائدہ انڈیا پھ جا رہا ہے جیسے وہ انڈینز چلنے بولتے ہیں اس سے ان کو اور تفید ہوتی ہے اور وہ اور انہیں شور مچا ہے سعید جی آمیر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ ایک سازش ہے جو نون لیگ کی طرف سے سامنے آ رہی ہے پہلے بیان حلفی پھر آڈیو ٹیپ ظاہر ہے پہلے بیان حلفی بھی مشکوک ہے آڈیو ٹیپ کو بھی مشکوک کہا جا رہا ہے آپ کو لگتا ہے یہ سارا معاملہ ٹائمنگز کا ہے جو برگیڈیر صاحب کہہ رہے ہیں یا اس کے پیچھے کوئی حقیقت بھی ہو سکتی ہے کیوں حقیقت ہوگی سارا جھوٹ ہے پروپگنڈا ہے برگیڈیر صاحب کہہ رہے تھے ہمیں بھی سمجھنی چاہیے لیکن میں بھی دو تین سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کوئی سمجھا دے کہ یہ جو ساکب نصار صاحب اٹھتے بیٹھتے سوٹتے جاگتے یہ جائیں نا سپریم کورٹ میں کہ ٹانگ دوش شریف فیملی کو میرے خلاف یہ سادش کی گئی ہے یہ بھاگتے کیوں پھر رہے ہیں یہ رانہ شمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں کیوں نہیں جاتے وہ چیف جسٹس صاحب نے اتنی لمبی چوڑی تقریر کیا ہے تیرہ سال سے نصیم حسن شاہ کے اطراف کا مقدمہ بھٹو کا ریفرنس سپریم کورٹ میں پڑا گل سڑ رہا ہے یہ جج کیوں نہیں سنتے اسے آخر مسئلہ کیا ہے سزائیں دی جس نے اس نے اطراف کیا اب لوگ ویڈیو آڈیو لارے ہیں کیا بینظیر بھٹو مرومہ کا کیس ختم نہیں ہوا تھا شباز شریف اور جسٹس قیوم کی گفتگو میں کسی نے کیا اس کا فرانزک آڈٹ مقدمہ ختم ہوا نا تو بھئی اب آ رہے ہیں تو پھر بھگتے ہیں انہوں نے غلط کیا تھا تو آج آپ ان کو صحیح کیسے کہہ سکتے ہیں یہ بھی غلط ہے تو وہ بھی غلط ہے وہ ٹھیک تھا تو آج بھی ٹھیک ہے تو عدلیہ جب کہتی ہے ہم ڈرتے نہیں ہیں کہتے نہیں ہیں کرتے کچھ نہیں ہیں اور شاکر نسار صاحب تو روشنی کا منارہ تھے وہ تو پنڈی کا کڈنی وہ کیا ہے آسپیٹل بھی دیکھنے چلے گئے تھے وہ وہاں پا اس کے پاس شرجیل میمن کے آسپیٹل بھی دورے میں چلے گئے وہ سیشن جج کے پاس بھی چلے گئے ان کو جرت کرنی چاہیے اپنے ادارے پر اعتماد کرنا چاہیے یہ کسی تھانے میں نہ جائیں ان کو چاہیے فوراں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھیں ایک پریس کانفرنس کریں کہ میں نے ڈیم کے اتنے پیسے بنایا تھے تم لوگوں نے کیا کیا بھائی ججو مجھے وہ بتاؤ حساب دو میں نے یہ یہ کام کیے تھے اتنے اچھے میں نے کام کیے تھے اور کیا معیشت آج اتنی خوبصورتی کے ساتھ کھڑی ہے ہم اگلے سیگمنٹ میں کریں گے نا کہ ہمارے ساتھ بیتنی کیا ہے صرف پریس کانفرنس ہوئی ہے نا ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ سر یہ ہم کیوں سمجھیں یہ جج صاحب کیوں نہیں سمجھاتے ہمیں اور باقی سارے ججوں کو کیوں نہیں کہتے کہ بھئی میرے اوپر الزام لگا ہے تم کس چیز کے لیے ڈیفینڈر ہو بلاو سارے گلزار صاحب کو کہیں یہ ہم نے ان کی تقریر سنی ہے جذباتی تھی ہم بھی بڑے خوش تھے تو ٹھیک ہے ہمیں اس کا عمل دکھائیں نا تانگ دیں ان سب کو جنہوں نے یہ جالی کام کیا ہے جس نے پہلے کیا ہے جس نے بعد میں کیا کیوں چھوڑتے ہیں سیدھی سیدھی سی بات ہے آپ کیوں کہتے ہیں کہ جی شریف فیملی نے کیا ہے شریف فیملی نے کیا ہے ان کو بھگتا دیں آپ کو کسی اور نے کیا ہے صافی نے کیا ہے بھگتا دیں لیکن یہ کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا آپ کو اگر وہ ارشد ملک کا فرانزک ویڈیو آیا ہوا ہے یوکے کی فرم کا امریکہ کی فرم کا ہر وقت تو حوالے دیتے ہیں ہم ان کے ہر چیزوں میں یہاں نہیں مانتے تو کوئی اپنی فرانزکی بنا کے کرا لیں کچھ تو جھوٹا سچا کر لینا اس طرح مٹی ڈالنے سے کام نہیں چلے گا بڑی کلائیڈی کے ساتھ ساکر بن سار صاحب کو آنا چاہیے اپنے اس ادارے میں جہاں کبھی وہ نواز شریف کے پہلے سیکٹری لا تھے اور اس کے بعد سے وہ ترقی کرتے ہوئے آئی کورٹ سے سپریم کورٹ میں آئے تو پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے میں تو بالکل کلیر ہوں اس معاملے میں کسی کو معافی نہیں ملنی چاہیے آئیں جس پہ اعتماد ہو جائے سب کا مطلب یہ تو ایک جج آج اسلامباد ہائی کورٹ کے جج نے سارے سپریم کورٹ کے ججوں کو کہہ دیا کہ پلاتوں میں سب کا انٹریسٹ موجود ہے یہ کیسے ہم دے سکتے ہیں ایک لاکھ ملازمین نے فیصے بھری ہوئی ہیں پلات لینے کے لیے لیکن ان سب کا پہلے یہ تیہ کریں گے اور پھر وہ ججز تیہ کریں گے جن کو ہائی کورٹ کے جج نے کہہ دیا چیف جسٹس نے کہ ان کے انٹریسٹ ہیں وہ کیسے فیصلے کریں گے ہمارے اوپر تو ہر چیز لگ جاتی ہے لیکن یہ ججز آپس میں بھی تو بیٹھ جائیں سابق جج ہوں مجودہ جج ہوں تو سسٹم اگر یہ شفاف کریں گے دنیا انگلی نہیں اٹھائی گی کوئی بندہ بات نہیں کرے دعا ایونٹ باون منٹ اگر مجھے صرف تھاڑی چیکٹ دے دیں دیکھیں بات یہ کہ آپ نے یہ جو بھی آسمہ جانگیر کی جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں جس طریقے سے علی احمد کرد بولا ہے کس کے خلاف کیا بولا ہے سب کو معلوم ہے پتا چل گئے اس کے بعد وہی جدید اور یہ سپریم کورٹ بار نے مفرور کے خلقے اجازت دی کہ آگے ویڈیو کانفرنس کریں یہ دیکھیں کہ یہ ایک سب کسٹن فر ایوریون نوٹ اونی فر پینلل فر دہ غول پاکستان کہ بیئر بیئر ہیڈن پر کرد کے خلاف نوٹس لے نا انہی کی بار کا ممبر ہے نا وہی سے چیف جسٹس اٹھ کے آئے ہیں یہ کیوں نہیں کرتے سب ایک دوسرے گرہ خوالی کرنے پر لگ جاتے ہیں ایک وکیل پر مقدمہ اور دوسرا وکیل کیس نہیں لیتا اس کے خلاف یہ کرے نا چیف جسٹس سب میں تو یہی تو کہہ رہا ہوں آپ کسی چیز کو مت چھوڑیں چیف جسٹس سب کو چاہیے نہیں مافیا ہے تو جی اسی ملک کا یہاں سارے مافیا کھڑے نہیں ہوتا ہمارے سارے حکمرانوں کے ساتھ ایک کلی بات کر رہا ہے سب کے ساتھ لئے ہوتے ہیں مجھے نام بتا دیں کہ بدلہ کس کا ہے چیرہ نہیں لیکن یہ تو سپریم کورٹ لائرز کا مافیا آپ کے سامنے بن گیا ہے what they are doing it آپ کے سامنے بھی شالکورٹ میں کیا ہوا بول لیڈی ایسی ایسسٹن کمیشنر کے دیکھیں کیا حال ہے یہ چیز ہے میں آپ سمجھیں گے تو کہ یہ سسٹم ہی چینج کرنے کی تو ہوتا ہے آیا سب سسٹم چینج کرنے کی بات ہم بہت سے کرتے ہیں لیکن کوئی بھی تبدیلی اس طرح کی ہم سسٹم میں دیکھ نہیں پائے عدلیہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے ظاہرہ جب ادارے پر سوالیاں نشان اٹھتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صرف محض ایک سیاسی سٹنڈ کہہ لیں کہ آڈیو ٹیپ ہے بیان حلفی ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ آگے چل کے جس طرح آمیر صاحب کہہ رہے ہیں اور ساکر نصار صاحب کو خود آگے بڑھ کر اس معاملے کو دیکھنا چاہئے کہ آخر ان پر یہ بات کیوں کی گئی ہے دعا پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ پروگرام ختم کرنے کے بعد ہم بیٹھتے ہیں اور نیا سسٹم تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے بنایا نہیں سکتے ہیں وہ ہم کاری نہیں سکتے ہیں سنتے آرہے ہیں کہتے بھی ہیں یہ سسٹم نہیں چل سکتا میں عمرانی معاہدے کی بھی بات ہوتی ہے لیکن بات ہوتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے ہمارے یہاں تو وہ کوئی جو سکیٹس تھے نا کوئی سیونٹیز میں اور جو اخبارات میں سرخیاں چھپتی تھی وہ بھی آج بھی وہی چھپ رہی ہوتی ہیں مطلب سسٹم تو ایسا زبردست ہم نے بنا لیا ہوا ہے دیکھیں اس میں بہت سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں اس سارے بلکل ٹھیک بات ہے ٹائمنگ بھی سامنے ہے ہمارے کہ ایک افیڈیوٹ آتا ہے اس کے بعد ایک کانفرنس ہوتی ہے آسمان جہنگیر صاحبہ کی دیتھ انیورسٹی پہ اور اس میں ساری باتیں کرتے ہیں سب لوگ کرتے ہیں اگر کوئی نئی بات ہوتی تو اس میں آسمان جہنگیر کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوتی وہ تھوڑی سی نواشیف صاحب نے کر دی تھوڑی سی وہ ایسن بھون صاحب نے کر دی باقی سب اپنا اپنا ایجنڈا لے کے آتے ہیں اور جی مفرور کی تقریر نہیں سننی تھی تو سب سے پہلے یہ جو جیج صاحبان وہاں آگئے انہیں پوچھنا تو جائیے تھا کہ کیا ہے ڈنڈا بھئی کس کس کو بلا رہے ہو وہ تو ہمیں بتاؤ اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے ہم نے آنا یا نہیں آنا اب آپ آگئے وہ ایک محال بن گیا اگر کوئی بنانا بھی چاہ رہا تھا محال تو وہ اس کا شکار ہو گئے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں اچھا ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں ہم ایک ادارہ ظاہر ہے یہ جو رانہ صاحب بات کر رہے ہیں کہ جی ان کو بالکل جانا ہے جی سپریم کورٹ پی ایم ایل این بی ڈیمانڈ کر رہی ہے ان کی بھی مین ڈیمانڈ یہی ہے نا کہ اس کا کوئی جی ایٹی بنائیں کچھ کریں تاکہ اس کی تحقیقات تو ہو لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ بابا رحمتے اتنے بے وکوف ہیں کہ وہ اس چکر میں آ جائیں گے وہ کیوں آئیں گے اس چکر میں وہ آرام سے باہر بیٹھ کے یہ کہتے رہیں گے جی سب جھوٹ ہے جال سیزی ہے آپ فرینزک جتنا مرضی کرا لے کوئی ایشو نہیں ہے اس سے فرقی نہیں پڑتا یہاں چونکہ ہم تو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے ہمارے ہاں تو جج بھی کہتے ہیں کہ ہم ضمیر کے مطابق فیصلے کرتے ہیں بھائی آپ سے کس نے کہا آپ ضمیر کے مطابق فیصلے کریں آپ قانون کے مطابق فیصلے کیوں نہیں کرتے یہ عجیب بات ہے نا وہ ضمیر انکل ہمارے ہیں ہی ایسے پھر انہوں نے سوئے رہنا ہوتا ہے اور پھر اچانک جاگتے ہیں اب ساکیب نصار صاحب کے حوالے سے کیونکہ وہ بہت ووکل رہے ہیں ہر جگہ بات بھی کر دیتے تھے تو جب ان کے حوالے سے اس طرح کی کچھ چیز سامنے آتی ہے تو پھر وہ ظاہر ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس میں ہوگا لیکن یہ دونوں طرف سے آتی رہے گی وزیروں کے لیے بڑا آسان ہوگا آپ ان سے کہیں گے جی فرینزک ہو گیا ان کو جی امریکہ سے ہوگا ہے نا تو امریکہ تو ویسی ہمارا دشمن ہے اس وقت جب سے ایبسلیٹ نہیں نوٹ کہا ہوا ہے ہم نے یورپ ہمارا دشمن ہے تو یہ ساری کانسپریسی وہاں سے چل رہی ہے اور کچھ ظاہریں آپ کہہ دیتے ہیں جی کچھ قوتیں نواز شریف صاحب کے بھی پیچھے ہیں جو یہ سارا گانڈلوانا چاہ رہی ہیں اور نواز شریف صاحب ان کا علاقار بنے ہوئے اب پی ایم ایل این کی اپنی لڑائی ہے انہوں نے لڑنی یہ ظاہر ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی تو آخری حد تک جائے گی نا کہ اگر اس کو آپ نے اس وقت سائیڈ لائن کیا ہوا ہے وہ پلٹ کے بار تو کریں گے آپ پہ آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا اگر یہ سب کچھ سچ ہے جو سامنے آ رہا ہے اور ابھی مزید بھی سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ چیزیں آئیں گی تو پھر ایسے لوگوں کو آپ نے مطلب وہ ٹاس کیوں دیا جو بعد میں آپ کے لئے بخواری کا باعث بنتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ اسی طرح چلتا رہنا ہے یہ ہم بھی بات کرتے رہیں گے دونوں طرف سے باتیں ہوتی رہیں گی فرینزک بھی بات ہوگی اور یہ بھی ہوگا یہ ساری جال سائزی ہے ہونا وانا کچھ نہیں ہے یہ ٹائم گزر جائے گا ریٹنگ کے دن جب ختم ہو جاتے ہیں آجے خاتون ادھاکارہ نے بھی کہہ دیا ہے آجے خاتون ادھاکارہ نے بھی کہہ دیا ہے وہ لاہور کی مشہور ادھاکارہ نے کہ سب جالی ہے اب ہمارے تو کہنے کے لئے بات ہی نہیں رہ گی خاتون ادھاکارہ نے جب کہہ دیا ہے جالی ہے تو ختم ہو گیا بات ہمیں تو ان کے ساتھ جانا پڑے گا یہ کچھ نہیں ہو نا یہ شور شعر مچے گا اس کے بعد پھر سارا اگلے سال چاہید پھر کوئی بات کر رہے ہوں گی فیصل صاحب اچھا ایاز صاحب کی یہ بات صحیح ہے کہ یہ سیاسی رڑائی ہے اور بحیثیت میڈیا کے ہمیں اس میں فریق نہیں بننا چاہیے لیکن سوال یہ ہے کہ جتنی بھی آڈیو آتی ہیں جتنی بھی ویڈیو آتی ہیں یہ سب نواز شریف فیملی سے متعلق ہی آتی ہیں اس ملک میں جتنے بھی غلط فیصلے ہوئے ہیں وہ سب نواز شریف فیملی سے متعلق ہی ہوئے ہیں اس ملک میں کوئی ایسی اور بھی کوئی آڈیو آیا ہے کوئی اور بھی کوئی ایسی ویڈیو ہے جس میں اس فیملی کا بلواستہ ہے بلاواستہ کوئی تعلق نہ کبھی بھی نہیں آتی کوئی سننے میں نہیں آتی ایسا لگتا ہے کہ یہ پاکستان کا سب سے مظلوم ترین جو خاندان ہے پاکستان کا قابل رحم خاندان ہے وہ یہ بچاری یہ میاں صاحب کی فیملی ہے کہ اس سیادہ مظلوم نہیں ساری عدالتوں نے جو ہے انہی کے خلاف فیصلے دیئے ہیں اور ان فیصلوں کی ہدایتیں جو ہے ٹیلی فون پر آئی ہیں اور وہ ٹیلی فون جو ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ لیک ہو گئے اچھا لیکن ایک بات سنجھ میں نہیں آتی کہ جمعہ صحیح صاحب جس عدالتی فیصلے کے تحت ملک سے بھار گئے تھے علاج کرانے کے لیے اس کی بھی کوئی آڈیو ہے اس کی بھی کوئی ویڈیو بنی وہ تو سامنے نہیں آ رہی جو ان کے خلاف فیصلے ہوتے ہیں اس کی تو جو ہے وہ سارے آڈیو ویڈیو جو ایسے آ جاتی ہو بہت ٹائمنگ کے ساتھ آتی ہے کہ دو دن بعد پیشی ہونے والی ہوتی ہے دو دن پہلے جو ہے وہ آ جاتی ہے ہم اس دن کے بھی انتظار کرنا چاہیے کہ شاید کبھی اس فیصلے کی بھی اس پہ بھی شاید کسی نے کوئی ادایت دی ہو کہ بھائی ان کو باہر بیج دو اسی ادار قیدیوں کو پاکستان میں چھوڑ کے ایک الگ قانون مرا کے بادشاہ سلامت جو ہے باہر چلے جائیں ملک کے بہت ممتاز خاندان حکمران خاندان اچھا علی کرس صاحب کی میں انہوں نے جو بات کی ابھی برگیڈیر صاحب نے اس بارے میں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی جو اینا الزام لگایا ہے ہو سکتا حقیقت بھی بیان کی ہوگی ہم اس الزام میں اور حقیقت کے چکر میں بھی نہیں پڑتے دیکن علی کرس صاحب کو یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ یہ جو عدلیہ تحریک ختم ہوئی تھی وہ کس کے ٹیلی فون کال پہ ختم ہوئی تھی اتنی جو انہوں نے بڑی بڑی باتیں کی تو وہ کس کا ٹیلی فون کال تھا کہ وہ جو پورا پاکستان جو سڑکوں کے اوپر تھا وہ کال کس کی تھی وہ کہاں چلی گئی تھی ازادیہ کیا تھی ازادیہ بکلہ کی تحریک جو تھی ہے کہاں چلی گئی ایک ٹیلی فون کال آیا تھا نا نواز شریف صاحب کو گاڑی میں اس کے بعد نواز شریف کا سارا کافلہ پلٹ یہ کال کس کی تھی اس کی بھی اگر آپ بزار کر دیتے تو مان لیتے بھائی آپ بڑے اصولوں پر کھڑے ہونے والے آدمی ہیں دیکھیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ عدالتوں نے بہت سارے معاملات میں جو ہے اپنے حدود سے تجابت کیا ہوگا خاص طور پر جو ان کا ساکر صاحب کا جو کردار رہا ہے بہت سارے معاملات میں جو ہے وہ متنازہ رہا ہے وہ ایسے ایسے معاملات میں انوالف ہوئے جو ان کے شاہ ان کے بکار کے مطابق نہیں تھا وہ بعض اسپتالوں میں دینہ اسپتال میں تین تین چار چار گھنٹے بیٹھے رہتے تھے کوئی کام نہیں تھا ان کا ہیرنگ چھوڑ کے برعالم اس بحث میں نہیں پڑتے لیکن گر بڑ کا ہوئی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے لیکن اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے نا بہت بڑا دل چاہیے کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا اپنی مرضی کا سجھ سننا چاہتے ہیں ہم حقیقتوں کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے ہیں جب پرویز مشرف نے اس عدلیہ کو جب یہ عدالتی جو کیا کہنا چاہتے ہیں اپنے اس سے بھار نکلنا شروع ہوئے اس کو لگان دینے کی کوشش کی اس کو اس کی حدود میں رکھنے کی کوشش کی تو پورا پاکستان و شریف آدمی کے خلاف ہو گیا گر بڑ ہوئی وہاں سے شروع اس کو لے آئے نا یار اگر اس پر چھیک ہے ضرورت ہے اس کی لیکن میں نے کیا کہا تھا حسلہ یہ سر سننے کی حسلہ چاہیئے نا جب میں نے یہ کہا ہے لے آئیں اس کی بھی بہت ضرورت ہے اس کی بھی فیصل کو یاد آ رہی ہے بہت لے آو یار باقی ساروں کو بلاتے ہو اس کو بھی بلالو مصلاح کیا ہے فیصل صاحب کمپلیٹ کیجئے مجھے آگے بڑھنا ہے بریک کی طرح یہاں پہ تو ریشنل کی بات ہوگی سر بات تو وہی ہے نا کہ اگر ایک لندن سے مفرور کو بلا رہے ہو دوسرے کو بھی بلا لیں کبھی جسٹیفائی بات دی تو کیا کبھی تو کر دیا کرنے ایک دفعہ آپ کے لئے اپنی بات جسٹیفائی ہے سر میرے لئے میری بات جسٹیفائی ہے میں یہ تو نہیں کہہ رہا آپ کو ایک مفرور چاہیے دوسرا بھی چاہیے نہیں تو آمیر صاحب یہ ایک بات بتائیں آج آپ عدلیہ پہ جو اعتراض کر رہے ہیں یا آمیر صاحب ہمارے بھائیں یہ قابل اعترام ہیں میں نے اپنے چیف جسٹس پہ اعتماد قائدار کیا کیوں گھبرا گئے یار کیوں گھبرا گئے آپ غصے میں نہیں رہ کریں اتنا نرازت ہو جاتے ہیں میں نے اپنے چیف جسٹس پہ اعتماد کیا اور صاحب کا چیف جسٹس سے کہا ہے وہ بھی ان کے اعتماد کریں آپ کے چہرے کی جو معصومیات ہیں اس پہ غصہ اچھا نہیں لگتا میں آپ سے ایک سمال کرتا ہوں ہمارا سچ آپ کو لگے گئی غصہ ہے ہمارا سچ آپ کو لگے گئی غصہ کیونکہ آپ کو سچ کی عادت نہیں ہے آپ کا اپنا سچا ہے آپ ایک سوال کا جواب دیتے ہیں جو عدلیہ کی خلاف ہاتھ سب لوگ باتیں کرتے ہیں تو جب پرویز مشرم نے اس عدلیہ کو اس کی حدود میں رکھنے کی کوشش کی تھی تو کیا سب لوگ پرویز مشرم کی خلاف ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے اس کا جواب دیں آپ اس کا عینی اختیار نہیں تھا بھائی پندوقوں میں جب چیف جسٹس سے ردائیں لے ہیں تو کس نے کہا تھا کہ لیں آپ ردائیں انا نا 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 ایسے نہیں ہے وہ غلط تھا وہ غلط ہوا چلے ٹھیک ہے یہ پھر ڈیویٹ کئی اور نکل جائے گی صحیح ہے ایسی ہے فیصل صاحب آپ کا پوائنٹ آگے آگے بڑھنے دیں جی علیہ السلام جو ساکب نسار ہیں ان کو چاہیے ہونا ابھی تو کہا ہے کہ میری یہ آواز نہیں ہے مجھ سے منصوب کی جاری ہے لیکن اب یہ صورتحال ہے اس کو ان کو آکے کرنا چاہیے کیونکہ ماضی میں بھی ان کا کردار بڑھا رہا کہ وہ بڑھ چڑھ کے بات کرتے تھے اور اپنا واضح کرتے تھے لیکن اب ان کو آنا چاہیے اور آکے بالکل عدالت میں آکے اپنا بیان دینا چاہیے کہ جی بالکل کہ یہ ان کے پر الزام لگایا گیا اگر آج یہ الزام لگا دیا کل مسلم لیگ نون کی جانب سے تو کوئی نہ کوئی آوڈیو ریلیز کر دی جاتی ہے پہلی دفعہ نہیں ہے یہ پہلے بھی ریلیز کی ہیں انہوں نے ارشد ملک صاحب کی بھی کی تھی اب وہ ظاہر ہے کیس پر اصلاح انداز ہوتا ہے ظاہر ہے اس مسئلے کو بھی سالف کرنا چاہیے عوام کی نظریں لگی ہوئی ہیں کہ یہ کون سی ٹیپ آگئی ہے کیسی ہے اب وہ دیکھ رہے ہیں ہر کوئی اس کو سننے کی کوشش کر رہا ہے اس آواز کو سنتا ہے بار بار سنتا ہے اور سوشل میڈیا پر تو اس پر طفان مچا ہوا ہے کہ یہ کون سی آڈیو ہے تو لہٰذا یہ کیس پر اصلاح انداز ہوتی ہے تو اس کو کرنا چاہیے سالف مسئلے کو نہیں سالف کریں گے تو اس مسئلے کو الجھا رہے گا مسلم لیگ نون اور یہ پی ٹی آئی کی جانب سے دوسرے پر بیان بیازی ہوتی رہی اور وہ بات بالکل ٹھیک ہے آپ سب کہتے ہیں کہ کچھ دیر بعد یہ دھول جب بیٹھ جائے گی مسئلہ ٹھنڈا پڑ جائے گا اور اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا لیکن اب فیصلہ ہونا چاہیے کہ حالات وہ پہلے والے نہیں کہ جسس کے یوم والے کہ اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا اس کا یہ نہیں ہے لیکن اب ہونا چاہیے کہ جسس آپ پر آیا ہے تو ان کو آنا چاہیے آ کے اپنا بتانا چاہیے کہ جی یہ میری آواز نہیں ہے اس طرح کہنے سے نہیں ہوگا مسئلہ یہ ہے کہ بلکل سامنے آئیں عدالت میں آ کے بلکل جس طرح کہا جا رہا ہے کہ لیٹر لکھیں اور اس پر اس کو واضح کریں کلیر کریں کیونکہ ایک بڑا کیس ہے جس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے تو اس فیصلے کو متنازع بنانے کی بجائے اس کو مسئلے کو سالو کرنا چاہیے صحیح طریقے سے تاکہ اس کا صحیح ریزلٹس آ سکیں ظاہر ہے ورنہ ایک اور کیسٹ آ جائے گی اور اس پر مسئلے کو الجھا دیا جائے گا اور اس کا بھی فیصلہ نہیں ہو سکے گا تو اس میں کوئی نے کوئی کردار ادا کرنا چاہیے دیا کوئی بلکل انہوں نے لگا دیا کلیر آگے اگلی پارٹی نے کرنا اور یہ ہونا چاہیے تاکہ معاملہ سمجھ آئے واقعی کیا حقیقت ہے کیا رائے آپ جان چکے ہیں انکسپرٹس کی بریک لے لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے ہمارا دوسرے سوال ہوگا کیا آئی ایم ایف کرزوں سے موشی مسائل حل ہو جائیں گے رائے لیتے ہیں بریک کے بعد ایک تو جی ایس پی کے جو اگزمٹشنز اس میں سے ہٹانی ہے اس کا ایک وہ ہے اس کے بعد یہ پٹرولیم لیوی جو ہے چار روپے پر مند دیکھیں پٹرولیم لیوی ہم نے چھ سو اور پتہ نہیں پانچ دس بلین ہم نے کہہ دی تھی وہ تو ہم کرنی سکیں گے تو ہم انہوں نے کہا کہ کتنی کریں گے تو ہم نے کہا یار اس وقت ہمارا پٹرول جو ہے وہ بہت ہی لوگوں تکلیف دے رہا تو انہوں نے میرے حال میں تین سو کترہ 356 کیا آدھا کیا یہ قسم سے آدھے سے دوڑا زیادہ کیا چھ سو عرب سے کم ہو چھ سو عرب سے بہت کم ہے دائی سو عرب روپے دائی سے دو سو ساٹھ پلے انسام کیا یہ وہ براہ ایکشن ہے اور دوسرا پھر یہ ہے کہ سٹیٹ بینک ایکٹ جو ہے اس کی ترمیم ہم نے کروانی ہے ناظرین بلاخر پاکستان اور آئی ایم ایف کے دمیان سٹاف لیول ایگریمنٹ تہپ آگیا ہے جس کے تحت عالمی مالیاتی دارے نے پاکستان کو ایک رب پانچ کروڑ نوے لاکھ ڈالر کرز جاری کرنے کے سپارش کر دی ہے اس قسم کے اجراء سے پاکستان کو فرہم کی گئی رقم مجموعی طور پر تین ارہ بیس لاکھ ستر ہزار ڈالر ہو جائے گی آئی ایم ایف معاہدے کے بعد موشی ماہرین نے مہنگائی کا طوفان مزید تیز ہونے کا امکان ظاہر کیا ہے آج وفاقی وزیر توانائے حماد عزر اور مشیر خزانہ شوکت تری نے مشتر کا میڈیا ٹاک کی انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ آئی ایم ایف معاہدے سے سنتی اور گھریلو سارفین پر کوئی اثر نہیں پڑے گا آئندہ چند ماہ تر بجلی کی قیمتیں بھی نہیں بڑھائی جائیں گی لیکن پیٹرولیم ڈیولپنٹ لیوی کی مد میں پیٹرولیم اسنوہ کی قیمتیں ہر ماہ چار روپے فی لیٹر بڑھانی پڑیں گی بڑھتی مہنگائی پر آپوزیشن جماعتوں کا احتجاج بھی جاری ہے آج بھی پی ٹی ایم کی سٹیرنگ کمیٹی کا ہم اجلاس ہوا جس میں گورنمنٹ مخالف تحریک اور لانگ مارچ سے متعلق تجویز مرتب کی گئی پیپس پارٹی نے آئی ایم ایف سے معاہدہ پارلمنٹ میں لانے کا مطالبہ کر دیا ہے اسی حوالے سے ہمارا سوال ہے آمیر صاحب میں آپ سے آغاز کری ہوں بلاخر وہ جو کرزہ لینے کوشش ہو رہی تھی آئی ایم ایف سے بات تیہ ہونے کی معاملات تیہ ہونے کی باتیں ہو رہی تھی وہ ہو گئی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کہا تو یہ ہی جارہا ہے کہ گھلیلو سارفین پر اثر نہیں پڑے گا لیکن اندیا یہ بھی ہے پیٹرولیم اسنوات مہنگی ہوں گی آپ کو لگتا ہے کہ معاشی مسائل حل ہو جائیں گے آپ یہ جو نئی شرائط کے ساتھ ظاہر ہے یہ کرز ریلیز ہو رہے ہیں آئی ایم ایف سے وہ ہمارے پھر پینلسٹوں کو مسئلہ ہو جائے گا اب ایک منٹ کے پیکج میں ساری چیزیں تیہ کرنی ہیں تو بات یہ ہے جی کہ عوام پہ تو اثر نہیں پڑے گا چار روپے پر لیٹر جو ہر مہینے اضافہ ہوگا یعنی چالیس روپے مزید اضافہ ہوگا ظاہر ہے اس کا عالمی مہنگائی سے کوئی تعلق نہیں ہے تو عام آدمی کا مہنگائی سے کیا تعلق ہے پھر جو جی ایسٹی پہ تین سو پچاس سرب روپے کی اضافی وصولیوں ہوں گی اس کا بھی عام آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ پیٹرول پہ اس وقت جی ایسٹی شاید زیرو ہے وہ بھی سترہ پرسنٹ بڑے گا وہ لیوی کے علاوہ پڑے گی مار اچھا جب پیٹرول بڑے گا تو دنیا کی ہر چیز بڑے گی نا آپ تو ہر مہینے بجلی بنانے میں پیٹرول کی ڈیزل کی چیزیں یوز کرتے ہیں آج چار روپے چھتر پیسے کی مار صبح صبح سنائی ہے زیگم نکوین ہے کہ جی اکتوبر کی فیول ایڈجسمنٹ کیونکہ یہ بار بار اماد عزر صاحب جو ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ ایلن جی کا کیا تعلق ہے ایلن جی کا یہ تعلق ہے کہ بھائی جب آپ ٹھیک نہیں منگواتے اور بجلی مہنگی بنتی ہے تو آپ ہم سے پیسے وصول کرتے ہیں کیونکہ ہم تو عوام ہیں اور عوام پہ تو اثر نہیں ہوگا پھر وہ جو غریب ترین مخلوق ہے جس پہ ہمیشہ سے کبھی کوئی اثر نہیں ہوا دو سو یونٹ والے کا بڑی اچھے انداز سے کہہ دیا جی کہ وہ اس کے اوپر نہیں اثر ہوگا اگر وہ چھ مہینے تک یہیں رکھے گا یعنی وہ بجلی کو پکڑ کے رکھے اور اسی پہ ٹنگا رہے کیونکہ ظاہر آئے جب گرمی میں پنکھیں چلیں گے تو اس کی تو ایسی کی تیسی پھرے گی تو وہ دو سو یونٹ والا بھی آگیا بڑے سلیب کے اندر اتنی پیاری حکومت ہے ہماری کس خوبصورت انداز سے دونوں وزیروں نے بیٹھ کے ذرا تاثر نہیں آنے دیا کہ ہمیں گرز پڑے ہیں آئی ایم ایف سے ہم منت ترلا کرتے رہے اور ہم واپس آگے بیٹھ کے وہیں پہ جہاں وہ پہلے کہہ رہے دے کہ بندے بنو اور پہلے یہ چیزیں بڑھاؤ پانچ شرطیں لگائی ہیں اب ان کو مجھے بتائیں کہ یہ آئی ایم ایف کی شرط پہ آئین میں ترمیم کیسے کریں پھر ڈنڈا ڈولی کوئی ہوگی تو ترمیم ہوگی نا آپ سے ہر چیز اس سے مشروط اس سے مشروط لیکن وہ جو مخلوق عوام نامی ہے اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا لہٰذا ہم سب خوش رہیں گے چیخیں اور ماریں گے لیکن وہ عوام نامی ایاس صاحب اب وہ بڑے نیگٹیب لوگ ہیں سب سے پہلے تو آپ کو مبارک دینی چاہیے تھی کہ آئی ایم ایف سے معایدہ ہو گیا اس کے بعد وہ اتنی خوبصورت باتیں کیے انہوں نے دیکھیں بجلی فوری نہیں مہنگی ہو رہی پٹرول بھی ایک مہینے بعد جا کے کہیں چار اپلے بھی بڑھے گی ایک مہ بہت ہوتا ہے بہت ٹائم ہوتا ہے کبھی تیس دن کا ہوتا ہے کبھی کتیس دن کا مہینے اور پندرہ دن بعد والی الگ ہے وہ تو خیر اس کے لیے آپ دعا کریں کہ سستی ہو اور وہ چانسز ہیں ایسے پٹرول کی پرائسز نیچے آنے کے چانسز ہیں یہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے پھر انہوں نے بتایا ہے کہ تقریباً ڈھائی سو اور اب انہوں نے وہ چھوڑ دی ہیں آپ کو کہ جی وہ آپ ٹیکسز نہ لگائیں یہ ساری پوزیٹیو باتیں ہیں اس میں اس کے بعد مہنگائی تو مجھے تو اب لگتا ہی نہیں کہ مہنگائی بڑھتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ہی کوئی ہوتے خرید ختم ہو گئی بھی ہے اب مزید جتنی مرضی بڑھا لیں کوئی فرقی نہیں پڑھتا وہ سردار جی نے گیا سینہ کہ سانو کی فرق بیندہ پٹرول مہنگا ہو گیا پہلے بھی پائنٹس ہوتا پوائیدہ سی ہوں نہیں ہوں بھی پائنٹس ہوتا ہی پوائیدہ تو ہمارے تو وہ حالات ہو گئے ہوئے لیکن چیزیں پوزیٹیو ذہن میں رکھیں یہ تنیا بڑا کارنامہ ہے کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ کر لیا ایک ارہ پائنٹ کروڑ ڈالر بھی آپ کو ملنے جا رہے ہیں آپ کے ذرے مبادلہ کے ذخائر دیکھیں کہاں چلے جائیں گے آپ نہ شکری قوم ہے میں نے اس حال لگا لیا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کے لیے کچھ کرے گورنمنٹ برگیریر صاحب دیکھیں یہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ مہنگائی اور اس کے بعد جو چیزیں بڑھ رہی ہیں بہت انفلیشن بھی ہوگی اور قیمت بھی بڑھے گی اور اس کے بعد خاص طور پر جو ایک انٹریس فیٹ بڑھا دی ہے اس سے بڑا فرق پڑے گا آپ کی لون نہیں لیں گے انفلیشن ہو جاتی ہے دیکھیں گورنمنٹ کے لیے بڑا آسان ہے کہ وہ اس میں سے ایک ڈیڑھ بلین ڈالر کی سبسیڈی دیتے ڈیزل نہیں بڑھائیں یہ حل نہیں ہوگا اس سے حال ایک دفعہ ہوگا ایک دفعہ ایک دو سال کے لیے کڑوا گھنٹ پیئیں اس کے بعد اس کو آپ کر لیں آج کے وقت یہ پہلے بھی حکومتیں گزر کے گئیں ہیں دو سال اس لیے لگیں گے کہ آپ کے سامنے جو ایکانومی کا حال ہے اور پیچھلی حکومتیں دیکھیں تیس جون کے بعد نئی تاریخ ہے آپ کیا اور کیا کر سکتے ہیں اور برگیٹیز آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں تاریخ پہ تاریخ دیکھیں یہ واقعی اس وقت ملک ایک نومکلی چھوڑ کے خراب گئے اس کے بعد ریکاوری ہو رہی ہے لیکن یہ گورنمنٹ کی بھی اپنی کمپنیاں ہیں کوئی غلطی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ان کی بہت غلطی ہیں وہ نہیں کر سکے جو کرنا چاہیے لیکن اپوزیشن میں چاہیے کوئی ایک تو سلوشن نہیں ہے کوئی اپنی پالیسی دے بتائیں کہ ہم آگے کیا کریں گے کیا ہم اس کو اسمان سے تاریخ دور یہ تو بتائیں یہ میں کہہ دوں تاکہ ہم پھر ان کی طرف جائیں اور لیکچن منٹ کو اجھوڑ دیں تو اپنا بھی تو کوئی سلوشن بتائیں صرف کٹسائد کرنا ہے اگمور ہی دی بٹ آگے سلوشن میں بتانا چاہیے صحیح صحیح کہہ رہے ہیں آپ اپوزیشن کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس کوئی حکمت ہے ہم نے نہیں آیا صاحب علی بات ہمیں شکر کرنا چاہیے فیصل صاحب سبر کریں اور شکر کریں سب سے اچھا جو حل پیش کیا ہے بگ ایڈیر صاحب نے کیا ہے کہ آپ پوزیشن جوئیس کا حل بتائیں کہ مسئلے کا حل کیا ہے نا ہی سمجھو نا ہی سمجھو ان کے پاس حل ہونا ہے انہوں نے بتانا ہے یعنی جس کے پاس حل ہے دو سو رہن ڈالر کے بووٹ میں نہ بتائیں دونوں حل بتائیں یہ تحریک انصاف کو بھی اپنے ملشور میں شامل کرنا چاہیے تھا کہ ہم پوزیشن کی پولیسی بھی عمل کر کے غروفت کو فتم ہوئے مہنگائی کو جو ہے نا دیکھیں جو پیسے آتے ہیں نا کرزے کی شکل میں اس میں کوئی شک نہیں اس کے اثرات بھی آتے ہیں مضبط آتے ہیں لیکن کرزوں کو لینے کے لیے جو شرائط تیہ ہوتی ہیں اس کے اثرات جو ہے ان مضبط اثرات پر بہت حد تک جو ہے وہ حابی ہو جاتے ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ خطرناک جو ہے وہ شرائط کے اثرات ہوتے ہیں جو اس کا خمیادہ جو ہے وہ پورے قوم کو بگتنا پڑتا ہے غلطی کیا ہو رہی ہے یا جو چیز نظر نہیں آ رہی وہ اس تین سال میں حکومت کا کوئی ایک قدم ایک قدم جس سے ایسا تاثر ملے کہ اس نے جو ہے یہ پالیسی بنانے کی کوشش کی ہو کہ ہم کرزہ نہیں لیں گے اس کے مطمئدل طور پر ہم یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں الیکشن سے پہلے اگر عمران خان صاحب کی باتیں سننے تو خودکشی کرنے لوں گا پتہ نہیں کرنے لوں گا موپے مار دوں گا ساری باتیں اپنی جگہ ہیں لیکن حکومت میں آنے کے بعد کوئی ایک قدم اس حکومت کا جو ہے نا سامنے نہیں آیا کہیں یہ بھی سامنے نہیں آیا کہ حکومت اس معاملے پر کوئی غور کر رہی ہو کوئی تجویز ہو وہ بھی سامنے نہیں آیا حد تو یہ ہوئی کہ اسد عمر صاحب کی جو پہلی دفعہ بزارت گئی وہ اس بنیاد پہ گئی کہ وہ آئی ایم ایف میں جانے میں تاخیر کر رہے ہیں اس لیے ان کی جو ہے وہ بزارت چلی گئی اگر کسی نے کوشش بھی کی کہ آئی ایم ایف میں نہ جانا پڑا تو اس کو بزارت سے فارق کر دیا تو ٹھیک اس حکومت کے پاس تو کوئی پلان ہی نہیں ہے کوئی حکمت عملی نہیں ہے تین سال جو ہے ہمیں کوئی صاحب کا حکومت سے کوئی ہمدرد ہی نہیں ہے وہ نے بھی اس ملکی لی تباہی کی سارے سامان پیدا کی ہیں لیکن آپ نے تین سال جو ہیں اس سارے الزامات صاحب کا حکومت پہ لگائیں دو سال آپ کے اور رہ گئے وہ بھی صاحب کا حکومت پہ لگاتے لیکن ماملہ کیا ہے اگر یہ حکومت آئندہ دو دفعہ اور بھی اگریمنٹ دید گئی نا تو پھر بھی الزام جو صاحب کو حکومت پہ لگاتی رہ گی صحیح اہلیاز صاحب دیکھیں اب جو صورتحال ہے اگریمنٹ ہوا ہے اس اگریمنٹ کے مطابق ان کو مزید جو کرنا پڑے گے جو ان کی انڈیشنالٹیز ہیں جو شرائط دیئے ہیں اس پر عمل درامت کرنا پڑے گا جس میں بجلی کا تیل کا اب یہ دیکھیں عوام مہنگائی کے لیے مزید تیار ہو جائیں کو تو بغتنا پڑ رہا ہی اس وقت کہ مہنگائی کے پر مہنگائی اب جو یہ کرزہ لیا ہے اب کرزہ جو لیا ہے اب یہ پیسے لیا ہے یہ پرانے کرزے بھی تو اتارنے ہیں اب یہ الزام ان پر تو تھوڑی ہے پرانی گورمنٹوں پر چلے جائے گا تو یہ صورتحال ہے اس میں کوئی نہیں اب آئی ایم ایف نے اپنی ساری شرائط منوا ہی ہیں پہلے یہ مانتے نہیں شرائط ان سے ریلیکس سیشن لے لیتے تھے کہ اتنے ٹائم پر جی اتنے نجکاری اب کر دیں گے جی اپنا سٹیٹ بینک کو خود مختاری دے دیں گے یہ کر دیں گے پیپرا رول اس میں نیپرا کے جو رولز ہیں اس میں تو یہ تمام جو چیزیں تھی یہ شرائط تھی ان کو عمل درامت اگر وقت پر کرتے تو اتنے اب جھٹکے نہ آتے جو سابقہ گورمنٹ کی جانب سے یہ بات ٹھیک ہے انہوں نے بھی نہیں عمل درامت کیا لون لینے کے لیے اب جو ان کو کنڈیشنالٹیز کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ آئیم ایف کی جانب سے ان کو بتا یہ واپس ہی نہیں کر سکیں گے تو اب دینے کے لیے انہوں نے اپنی شرائط تو سخت کرنی ہے تو اب شرائط جو ہیں وہ سخت کر دی ہیں تو اب یہ انہوں نے پہلے بھی بہت کچھ کر دی ہے ان کی شرائط سے پہلے بہت کیا ہے لیکن وہ مانے نہیں ہے اب جب انہوں نے پوری طرح کر دی ہے تو عوام کے تو اب ابھی تک وہ کہتے ہیں کہ اب چیخیں کیوں نہیں نکل رہی ہیں چیخیں مارنے کے لیے دم ہی نہیں رہا کسی میں پچھلے دور کا ایم ایف بھی اچھا تھا ہمیں ایم ایف بھی خراب ملے وہ چکر میں آ جاتے تھے یہ چکر میں نہیں یہ چکر میں سختیاں باپ کر دی ہیں ان کو راہر اصد کرزہ بھی اتارنا ہے تو اگر نہیں اتاریں گے تو وہ کہاں مزید کرزہ دیں گے ظاہر ہے میڈیا ٹی وی جنرل تو عوام کی آواز ہوتے ہیں لہذا پھر کسی دن ہم بیٹھ کے اپنے شو میں ایک سیگمنٹ رکھ لیتے ہیں چیخیں مارتے ہیں پتہ چلے کہ واقعی عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں بریک لیتے ہیں جی بریک پس آئیں گی تیسر سوال ہمارا ہے لاہور میں بڑتی سماغ سکولز تین دن بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ہم سوال یہ رکھیں گے کہ یہ فیصلہ کتنا درست ہے رائے لیتے ہیں بریک کے بعد ناظرین گورنمنٹ کے اقدامات کے واوجود لاہور میں اب سماغ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا ہے شہر میں فضائی آلودگی میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے شہری مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں اسپطالوں میں مریضوں کی تعداد نے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اس طرح حال میں پنجاب گورنمنٹ کا سکولوں سے متعلق ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے لاہور میں سماغ کے خطرناک اثرات سے بچنے کے لئے ہفتہ اتوار اور پیر کو تمام سرکاری اور پرائیور سکولز بند رہیں گے جبکہ نجی دفاتر بھی ہفتے میں تین دن بند رکھنے کا اعلان کر دیا گیا ہے فیصلوں کا اطلاق ستائیس نومبر سے پندرہ جنوری تک ہوگا اسی سے متعلق ہمارا سوال ہے علیہ السلام میں آپ سے آغاز کری ہوں اب لاہور میں بڑھتی سماغ یہ جو سکولز کو بند رکھنے کا تین دن فیصلہ کیا گیا آپ کے خیال میں درست ہے جی اس کے علاوہ تو ان کے پاس کوئی اور ہے ہی نہیں ہے کوئی متبادل ہی نہیں ہے سماغ اتنی زیادہ ہوتی ہے آپ صبح کے ٹائم رات کے ٹائم دیکھیں کیونکہ ٹمپریچر کام ہوتا ہے بڑھے گی اور تین دن سموک میں بچے جائے کریں گے ویسے بھی بیمار ہو رہے تھے بچے کیونکہ ہسپٹلوں میں دیکھیں آپ بچوں کے سانس لینے کے لئے پرابرم جب آپ کے انڈیکس پانچ سو سے زیادہ کراس کر جاتا ہے تو آپ ٹریفک کو نہیں اپنی کنٹرول کر سکتے کہ جو ٹریفک کو تو اس ٹائم جب جس ٹریفک ہوتی تو آپ دیکھیں گے کہ ہزار دو ہزار گاڑیاں جب سکولوں کے اردگرد گھومیں گی تو اس ٹریفک کا کہاں پلوشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو گورنمنٹ کہ یہی تھا کہ جو پرائیوٹس دفاتر ہیں اور ان کو کریں سرکاری انہوں نے گاڑیاں بند کرنے کیلئے کہا ہے لیکن ابھی تک کسی افسر نے گاڑی سرنڈر ہی نہیں کی کہ وہ کم کریں اپنی فیصل صاحب ایک تو جب سے یہ لاہور کے بنجاب کے سکولوں کی خبر آئی ہے تو یہ کراچی کے بچے بھی فون کر کے پوچھ رہے کہ کراچی میں سموک کپ آئے گی کہ اسکول بند ہو جائیں برحال جب انہوں نے بند کیا ہے تو اچھی بات ہے جو حالات ہیں بچوں کو ان کی حفاظت کرنی چاہیے ان کی صحت پر اس کے منفی اثرات پڑتے ہیں جی برگیریر صاحب دعا دیکھیں یہ آنسر نہیں کہ سکول بند کر دیں لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ اب امیجرٹ ایمیجرنٹ بیسز کے اوپر اس کا پکی لانگ ٹرم پلاننگ کریں کہ نیکس یر ہم نے اس کو کیسے کنٹرول کرنے کوئی کنسلٹنٹ ہائر کرنے کوئی اور کیا حال نکالنا ہے چیار مہینے کا چھ مہینے کا جس بھی حال نکالیں تاکہ اگلے سال سے یہ سموک جو پرابلم ہے یہ ختم ہو جائے آبر صاحب برگیڈیو صاحب کی بات پر قربان جاتے ہیں کیونکہ تین سال میں اگر وہ یہ کر لیتے تو یہ چھے مہینے میں بھی کر سکتے تھے آئی اگری صرف یہ ہے کہ عوام کو بند کر دیں اور ان سے کہیں کہ بھئی کہیں ہمیں نہ نظر آو کیونکہ پوزیٹیو ریپورٹنگ ابھی سی طرح ہی ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے ان کا کون سا کام ہے یہ جو سنامی لائے تھے درختوں کی تو لاہور میں تین سال کے لیے لے آتے ہیں ہم بھی کہہ دیتے ہیں جی تین سال میں کر لیا حد ہے پتہ نہیں کیسے ہوگی ٹھیک یہ بڑا حسان کیا حکومت نے کہ صرف چار دن زہر رندر لے جانے کی بچوں کو انجازت ہوگی اور اصولاً اس کا حل ایک ہی ہے اس کا جو فوری حل ہے وہ ہے مسنوعی بارش اور کچھ لوگ فری میں کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن گارمنٹ کے کام پتہ ہی ہوتے ہیں کہ وہ فری میں ہم کام نہیں کرا پھر اس کو کیوں نہیں کیا جا رہا کمیشن بنے تو پھر ہی معاملہ آگے بڑھتا ہے ورنہ نہیں آپ سموک کی بات کرنے کون سی چیز ایسی ہے جو جس پہ کنٹرول کر سکے ہوں جاگتے ہی لیٹ ہیں وہ سوئے رہتے ہیں سکون سے وہ مرحل ہلاتا جاگے بزدار صاحب گلوات کیجئے پھر کہتے ہیں اچھا چلو یہ کر لو پر نہ تو بیڑا ہی گرک ہو آج کے پوائنٹ ختم ہو گیا میرے پاس آج کے ایک سوئے سوئے دیں خیال کھل آج سوئے